بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد کا ٹائم کب سے شروع ہوگا؟ یعنی عدد کی پابندیاں کس وقت سے لگ جائیں گی؟ بڑا اہم موضوع ہے اس میں بڑی تفصیلات ہیں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ قاضی خان علالہ ہندیہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو باون پہ بہت تفصیلات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ضروری مسائل یعنی یہ بیان نہیں کر رہا ہوں کہ عدد کتنے دن گزارنا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے عدد کب تک گزارنا ہے یہ الگ موضوع ہے اس فیڈیو میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ عدد شروع کس ٹائم سے ہو جائے گی؟ عدد کی پابندیاں کب سے شروع ہو جائیں گی؟ وہ بتانا ہے سمجھ جائیے گا سب سے پہلی بات جس وقت طلاق دی گئی ہو عدد دو طریقے طلاق کی عدد ہے خلا کی عدد ہے طلاق کھلا ایک ہی ہے یا پھر جو ہے وفات کی عدد ہے انتقال کے بعد شہر کی عدد گزارے گی عورت تو جس وقت طلاق دی گئی ہو اسی وقت سے عدد کا ٹائم شروع ہو گیا جس وقت شہر کا انتقال ہوا ہو بلکل اسی وقت سے عدد کا وقت شروع ہو گیا اسی ٹائم سے لہٰذا اب طلاق مثال کے طور پر شہر طلاق دیا تھا دو بجے اس کو بیوی کو خبر ملی چھ بجے تو کیا چھ بجے سے عدد کا ٹائم شروع نہیں اسی دو بجے سے عدد کا ٹائم شروع سمجھا جائے گا کہ دو بجے سے عدد شروع ہو چکی ہے اس کو پتا نہیں تھا جانتی نہیں تھی اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا لیکن جیسے معلوم ہو جائے فوراں عدد کی پابندیاں شروع کر دے گی فوراں عدد پہ بیٹھ جائے گی چوری وڑی اتار دے چوری توڑ دیتے ہیں لوگے بھی غلطی ہے بھئی ایک اچھا سامان ہے صحیح سلامت ہے اس کو آپ توڑ رہے ہیں کیا چیزیں اتار کر دیجئے بعد میں پہن لیں گے تو بہرحال جو بھی ہو تو جو بھی پابندی ہیں اس پہ عمل کرنا اس کے لیے اب لازم ہو جائے گا جیسے علم ہو علم ہونے تک وہ سب ماف ہے لیکن جیسے علم ہو جائے اب اس کے اوپر سے اس پر تمام پابندیاں شروع ہو جائیں گی جو عدد کی ہوتی ہیں وہاں عدد کا شمار انتقال سے یا شوہر کے طلاق سے ہوگا مثال کے طور پہ کوئی ایک ایسی عورت تھی جس کو پتا چلا ایک سال کے بعد کہ شوہر اس کو طلاق دے دیا تھا اب ایک سال کے بعد پتا چلا تو کتنی حیث گزر چکے تھے تو ایسی صورت میں عدد کا جو ٹائم تھا وہ مکمل ہونے کے بعد علم ہوا لہٰذا اب اس کے اوپر سے معافی ہے اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا اب عدد گزارنے کی ضرورت نہیں یعنی عدد کا جو ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس کے معلوم ہونے نہیں ہونے سے نہیں ہے اصل ٹائم جو شروع ہو جاتا ہے وہ طلاق سے اور وفات سے ہے لہٰذا یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ اگر شوہر کے انتقال ہوا ہے دفن جس وقت کر رہے ہیں اس وقت سے عدد کا حکم شروع نہیں ہے غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت انتقال ہوا ہے اسی وقت سے عدد کا ٹائم شروع ہو جائے گا اسی وقت سے عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ایسا نہیں ہے کہ عدد کا ٹائم دفن کے وقت شروع ہوگا نماز جنازہ پڑھ دیں گے اس کے بعد شروع ہوگا یا کفنانے کے بعد شروع ہوگا یا خبر ملنے کے بعد شروع ہوگا کچھ نہیں ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت علم ہو اس وقت نہیں ہے بلکہ جس وقت طلاق ہو یا جس ٹائم انتقال ہو اسی ٹائم سے عدد کا ٹائم شروع ہو جائے گا بڑا اہم مسئلہ تھا لوگ اس میں بڑی لا پرواہی کے شکار ہیں عدد کے بارے میں پوری تفصیلات ہیں بہت سے بیانات کلیپ میرے موجود ہیں آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں ہمارے دیگرام ڈال سکتے ہیں